اسلام علیکم جی سبح خیر لندن سے گوڈ ماننگ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جہاں بھی نیا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں شہدر آباد رکھے تو بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں آج وہی سماعت جو پنجاب سے الیکشن سے متعلق سماعت کے آپ تو ایک تماشا ہے جیسے کوئی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے جیسے کوئی فٹبال کا میچ تماشا ایک پوری لوگ جہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں سپریم کورٹ بنیادی طور پہ جس سے سمرہ عطا بندیال اور اس کے وجود دو ساتھی ہیں ان تینوں نے اب اس کو بنیادی طور پہ ایک نمائش کی چیز یعنی ایک تماشا ایک سرکس بنا دیا ہے جہاں میڈیا جو ہے وہ بال ٹو بال کسی تماشے کی انٹریو کمنٹری کر رہا ہوتا ہے وہ بلکل وہ اب سپریم کورٹ پاکستان کا عدل کا ایوان کا آئین کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رہ گیا ان تینوں نے اس کو ایک یعنی خود تو یہ مسخرہ جو کر بنے وہ تو بنے ایک لادہ بات لیکن اپنے پورے دارے کو انہوں نے اب ایک سرکس بنا دیا اور پوری عوم جو ہے وہ وہ دیکھ رہی ہے کہ کیا کرنا ہے اس پر کچھ بات کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج ایک تقریب میں وہ گئے موجود تھے اور وہاں ان سے کچھ سوال و جواب ہوئے اور انہوں نے جواب دینے شروع کر دی ہے براہ راست بیٹھ کے اور تمام ٹیلیویزن سکرینز پر یہ خطاب جو ہے نشر ہوا اور وہ سماعت جس کا وقت ساڑھے گیارہ بجے آج مقرر تھا پنجاب کے الیکشن والی جو سماعت تھی چیف جسٹ سبحانتہ بندیال اور یہ دو ساتھ کے جو نیمو اور کیمو بچپن میں میں ایک کہانی پڑھا کرتے تھے نیمو اور کیمو دو اینیوے تو وہ جو ساتھ والے نیمو کیمو ہیں انہوں نے ساڑھے گیارہ بجے کے بجائے سماعت جو ہے اس کو ڈلے میں ڈال کے دو بجے لے گئے کیوں؟ کیونکہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یعنی جو تقریب میں بیٹھے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے وہ چونکہ تمام ٹیلی ویژن پر نشر ہو رہا تھا تو وہ جو ساڑھے گیارہ بجے کی سماعت رکھی ہوئی تھی وہ دو بجے پر آگئی تاکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آنکھیں بھر کے وہ دم ساتھے پوری ٹی وی سکرین پر پورا اس کا خطاب سن لیں جب یہ والی تقریب ختم ہوگی تو اس کے بعد ہم اگلی سماعت شروع کریں گے اندازہ لگائیں یہ ہو رہا ہے جسٹس ایڈمنسٹر یہ ہو رہا ہے یہ عدل ہے یہ عدل ہے ٹیلی ویژن سوشل میڈیا یہ سیاستیں یہ عدل ہے اچھا اس پر گفتگو کرتے ہیں اور پھر ہونہار نوجوان ہے ریپورٹر حسن نیوب خان اس کی ایک خبر ہے کہ جنرل فیض جو ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی وہ موجودہ اسکری قیادت کے ساتھ انہوں نے بھات کھڑے کر دی ہیں وائٹ فلیگ اور یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان منصوبے سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا مطلب ظاہر ہے کہ یہی امید تھی کہ یہی معاملہ ہونا ہے کہ آخرے کار ان لوگوں نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ میں تو حکم پر عمل درامت کر رہا تھا چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجبہ تھا اس نے مجھے آٹر دیا تھے میں اس کو کیری آن کر رہا تھا تو وہ یہاں تک بات آگئی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ شروع بہنی سے کریں گے کہ سپریم کورٹ میں آج جو کچھ ہوا ایک ایسا ناقابل یقین تماشا ہے میں آپ سے گزارش کروں ناقابل یقین تماشا ہے دو نکتوں نظر ہیں جو آج کی چٹ پٹی اور مسالے دار ریمارکس جو باہر آئے جس پر بالکل اسی طرح کا تفسرہ تمام سکرینز پر ہو رہا ہے جیسے کسی دو پہلوانوں کی کشتی پر کیا جاتا ہے یا دو کبڑی کھیلنے والے میچ پر جس طرح کا وہ کومنٹیٹر تفسرہ کرتے ہیں آپ اس طرح کے تفسرے سپریم کورٹ کے ریمارکس اور دلائل پر ہوتے ہیں یہ خود اپنے آپ کو اتنا نہیں چاچا تو اس پر وہ دونوں طرف کھیل رہا ہے ایک ٹکتہ نظر یہ کہ دونوں طرف کھیل رہا ہے بنچ یعنی ایک طرف سے فوج کو پالش بھی کر دیا کہ پاک فوج کا تو ہم شکریادہ کرتے ہیں یہ پالش بھی کر دیا یہ بھی کہ وہ جو ہمیں بریفنگ دی گئی وہ بہت اچھی بریفنگ دی کہ کوئی اس سے پہلے ہمیں کسی نے بریفنگ دی نہیں جو صورتحال اب سامنے آئی ہے یہ تو ہمارے سامنے پہلے تھی نہیں یعنی اب یہ ایک طرف کے پیچھے اٹنے والے سارے کے سارے وہ گراؤنڈ میکنگ ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فیصلہ تو ہم دے چکے ہیں پیچھے نہیں اٹھ سکتے اب ہمیں آگے جانا ہے یعنی ساتھ میں ادھر بھی ہے اچھا اب ادھر جو ہے وہ پی ٹی آئی والے ان کے سپورٹر وہ بلکل اسی طرح سے عمرتہ بندیال کو ہلہ شریح دے رہے ہیں اور اس بینچ کو دے رہے ہیں جیسے فٹبال میں یعنی سامین اور شاکین بیٹھے اپنی پسنیدہ ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے یا کرکٹ کی میچ میں وہ اپنی اپنی ٹیمز کو سپورٹ کرنے کے لیے انہارے لگاتے ہیں بلکل اس طرح کا محول ہو گیا ہے اور دوسری طرف کے جو لوگ ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس بینچ کے بارے میں وہ اور گالم گلوچ کر رہے ہیں سیدھی سیدھی یعنی مووی ظاہر ہے یہی کہہ رہے ہیں اب یہ جو محول بن گیا ہے اس محول میں فرمائش یہ کر رہے ہیں عمرتہ بندیال کہ ان کو چلے تو جائیں گے ہم ذرا ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے آپ کس دنیا یعنی اندازہ لیں کس دنیا میں رہتا ہے بھائی جس جگہ پہ آپ اپنے آپ کو لے آئے ہیں اب ایک جگہ تو آپ نے جانا ہے یا ادھر چلے جائیں گے یا ادھر چلے جائیں گے ادھر جائیں گے تو بھی گالم گلوچ مقدر ہے ادھر جائیں گے تو بھی گالم گلوچ مقدر ہے یہ تو اس انتہاؤں پہ جانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اب کل ساڑھے گیارہ بجے تک دوبارہ سے وہ کی ہے ملتوی سماعت تمام سیاسی جماعتوں کے نمال اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم تو فیصلہ دے چکے ہیں ہاں عمران خان سے اگر بات ہو جائے اور وہ اگر یہ کہیں تمام سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں پھر اندالت گنجائش نکال سکتی ہے یار یہ چیک چسٹس ہے یہ کوئی کوئی ڈکٹیٹر ہے یہ کوئی بادشاہ ہے یہ کس یعنی بنیاد پر یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے تمام سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تم خود ایک موقف پر ہو سپریم کورٹ کے تمام ججز کیا ایک موقف پر ہیں تمام سیاسی جماعتیں ایک موقف پر تمام سیاسی جماعتیں ایک موقف پر ہیں صرف ایک اکیلہ عمران خان ہے جو اس موقف پر نہیں ہے اور سیدھا سیدھا یہ کہہ رہی ہے کہ اس عمران خان سے پوچھو اگر وہ اجازت دے گا تو ہم کنجائش نکال سکتے ہیں اور اس ایٹیچوٹ کے بعد ان کی فرمائش یہ ہے کہ ہم چلے جائیں گے تو ہمیں اچھا الفاظ سے یاد کیا جائیں سمات دلے کر دی ہی دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دم ساتھ دے وہ سانس رکے میں قاضی فائز عذابو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے میں آپ سے گزارش کروں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آج یہ جو تقریب اور ان کا جانا اور اس کے بعد وہ ساری گفتگو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے ٹیلیویجن سکرینز پر لائیو براہ راست یہ ساری جو نشریات آئی ہیں یہ تفاق نہیں ہوتا اس کے پیچھے ہوم ورک ہوتا ہے ٹیلیویجن نیوز چینلز جو ہیں ظاہر ہے ان کو کہا کسی نے بتایا ہوگا نا کہ آپ آئیے کبر کیجئے تو یہ لوگ تب ہی وہاں پہنچیں اچھا اس میں باہر حال یعنی اچھا اس کے بعد جو براہ راست نشریات میں لوگوں کے سوال یعنی ان کے سامنے عوامی عدالت میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نے چیف جسٹس کے بعد مستقبل کا چیف جسٹس ہے وہ اس نے عوامی عدالت میں یعنی لائیو نیوز چینلز کے سامنے خود کو اتار دیا اس کے لیے جس اخلاقی کردار کی ضرورت ہوتی ہے یہ بندیال یہ منیب یہ لوگ اس کا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ یہ لوگوں کے سامنے عوامی عدالت میں بیٹھے تو چاہیے آکے ہے ان میں جورت بھائی ٹرک پکڑنے والے جدادے بنانے والے پیسے بنانے والے جو لوگ ہاتھ پیر جب کٹے ہوتے ہیں ان میں اتنی عوامی عدالت نہیں وہ عوامی عدالت سے تو بچتے ہیں یہ سیکیورٹی کسی لیتے ہیں ملکوں سے کیوں بھاگتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کیوں نہیں نکل سکتے لوگوں میں ان کو پتا ہے ان کو جھوٹا پڑیں گے ان کو معلوم آئے کہ یہ کس قدر قابل نفرت لوگ ہیں کس قدر لوگوں کو ان پر غصہ ہے یہ کیسے اتریں گے عوامی عدالت میں جلتے اس سے ہیں قاضی فائز عدالت سے جو عوامی عدالت میں تمام نیوز چینلز کے سامنے اتر کے بیٹھا اور سارے سوالوں کو اس نے جواب دی ہے کیونکہ اس کے پاس اخلاقی قوت ہے اس نے ٹرک نہیں پکڑے ہوئے وہ بیٹھا اس نے اچھا اور ان کی ظاہر ہے کہ جان نکلتی ہے اس سے انہوں نے سماد ملتوی کیا اس کے لیے تو گزائر شاب سے یہ ہے کہ دونوں طرف کا یعنی شاکیہ ہو رہا ہے کہ دونوں طرف یہ کھیل رہے ہیں ابھی تک ادھر انہوں نے پالش کیے ہیں جوتے اور ساتھ ساتھ آگلے ہم کسی بھی انتہا تک جائیں گے ہم کچھ بھی کریں گے اور منیب نے جو یہ میں حیران ہوں یہ تفسرہ سن کے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وزیراعظم کو اکثریت ثابت کرنی ہوتی ہے اسمبلی میں اس کے پاس ہے یعنی تمہارا کا تعلق ہے اس بات یعنی آپ انتاظہ لگائیں کہ ساتھ اور پھر یہ کہ تمام سیاسی جماعتیں آ جائیں اور ان کے نماندے آ جائیں خود تسلیم کر رہا ہے یہ سیاسی سوال ہے یہ سب کچھ سیاست ہے لیکن کہہ رہا کہ میں کروں گا تو اینی وی اس پر کوئی زیادہ اب یہ تماشا چلے گا کچھ تنہار دونوں طرف یہ ظاہر ہے نکتہ نظر موجود ہیں ایک طرف ایک نکتہ نظر ہے کہ یہ یعنی جو آویس ہے کہ ملاقاتوں کے بعد یہ جو آج اس نے اشارہ دی ہیں کہ ہم پیچھے اٹھ سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے ایک دم دو پیچھے نہیں اٹھے گا مزید عذیت دے گا مزید چیزوں کو کھینچے گا مزید ارٹیفیشل اپنے آپ کو ٹارزن بنائے گا اور اس کے بعد پھر جا کے کوئی بہانہ فیس سیونگ کا راستہ یعنی نکال کر اپنی لیگسی بنانے کا چکر ہے نا لیگسی تو اس میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے ایک تو یہ نکتہ نظر ہے کہ یہ پیچھے ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ نہیں دوسرا اگر یہ آکے ٹکر مارنا چاہتا ہے تو اب یہ بالکل ہی جتنے بھی میرے دوست ہیں وکیل ہیں میں ان سے مطلب ہے گفتگو کے بعد یہ بات کر رہا ہوں کہ توہین عضالت میں شواز شریف پر فارغ اگر یہ کرنا چاہتا ہے تو اس پہ لوجک تو ہے نہیں یعنی اس نے کونسی توہین کی ہے کیابنٹ نے تو مصور کر کے اسمبلی کو بھیگ دیا تو اب اگر یہ خصے میں آکے یہ جو چھدید ترین یہ جو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو کیا پارلیمنٹ توڑے گا یہ نگران حکومت کا یہ یعنی وفات میں یہ نگران حکومت کے آرڈرز دے دے گا کہ بناو کیا نگران وزیراعظم خود بنے گا کیا نگران حکومت کو اپنی نگرانی میں کر دے گا کہ نگران حکومت بناتا ہوں اور نگرانی ہم کریں کہ نگران جج ہوگا کے ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر یہی ہے نا یا شباز شریف کو توہین میں گھر بھیجے گا یا پجاب کی حکومت کو گھر بھیجے گا سگین ترین اتائج اور کیا کرے گا یہی کرے گا تو اگر کرے گا تو بھر ٹھیک ہے جواب آجائے جو اس کو پیغامات پہنچا دیے گئے اب اگر یہ یعنی دوسرا نکتہ نظریہ میں نے پہلا نکتہ نظریہ ہے کہ یہ یعنی فیس سیونگ کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے تنگ کرے گا عذیت دے گا اس کے بعد چکر کے نگل جائے گا یعنی بھرم رہ جائے گا ایک نکتہ نظریہ دوسرا نکتہ نظریہ کہ نہیں یہ ٹکر مارے گا تو اگر یہ ٹکر مارے گا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وزیراعظم کو فارق کرے گا یا کیبنٹ کو فارق کرے گا یا نیشنل سبی کچھ نہیں کر سکتا ان میں سے آئینی طور پر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن پاگلوں کے ساتھ کچھ کر سکتا اگر پاگل ہی ہو جائے کوئی آدمی پھر تو کچھ بھی کر سکتا آرڈر ہی جانی کرنے ان آرڈر سے پھر امپلیمنٹیشن ہونی ہے نہیں ہونی ہے ان آرڈرز کا رد عمل پھر کیا آئے گا یہ ایک علیہ دا بات ہے ایک دفعہ تو یہ ٹکر مارے گا دوسرا نکتر رضی ہے دونوں صورتوں میں جو بھی ہے ظاہر ہے کچھ گھنٹے بعد سامنے آدھے گا میری ارزل بتا یہ ہے کہ بزدل لوگ خود کچھ نہیں کیا کرتے ان کو جیلش علیہ اچھی نہیں لگتی میرا نہیں خیال یہ درمیان کی کوئی نہ کوئی ڈیل نکالے گا اور وی لاغ اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ وہ سٹوری جو حسن عیوب خان کی ہے اتفاق ہے جی اتفاق کی بات ہے میں کل ہی کے وی لاغ میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ تمام سوشل میڈیا پر بھومتے ہوئے لوگ جن کو حلہ شریع دی جاتی ہے کہ جاؤ اور پڑ جاؤ کل میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا وی لاغ میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا یہ جو حلہ شریع دینے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ہر دور میں ہوتے ہیں جنرل زیول حق کے دور میں جو تھے ان کی میں نے مثال کل نام کے ساتھ بتا دی تھی ٹویٹ بھی کر دیئے تھے اور آج ہی یہ خبر نوجوان جو ہے ہونہار وہ نکال کے لیے آیا ہے کہ جنرل فیض پیچھے ہو گیا وہ سارے کے سارے لوگ جو حلہ شریع دینے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کے بھاپنے والے لوگ جنہوں نے فوج کو سیدھی سیدھی گالیاں نکالی ہیں اور اپنا بیڑا درک کر لیا ہے اچھا ان میں دو ترہ کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جو معصوم ہیں ٹریپ میں آئے ہوئے ہیں کم عمر ہیں نوجوان ہیں اور آپ مستقل دیکھ لیں پچھلے جب سہی یہ نئی قیادت آئی ہے نومبر سے کہ ان نوجوانوں کو کوئی بروٹل نہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ان کو صرف سمجھا کے جس طرح بڑوں کا کام ہوتا ہے سمجھا کے گھنٹے رکھ کے ان کو چھوڑ مطلب آزادی کوئی قتل و عارت گری نہیں ہو رہی لیکن یہ جو پیشاور ہیں بڑھے کوکڑ ٹائپ یہ جو کر رہے ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ یہ معصوم تو نہیں ہے یہ کسی ٹریپ میں تو نہیں آیا یہ ایجنڈا سوچنے سمجھنے کے بعد یہ فوج پر بھاک رہا اور یہ ساری بکواس کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے ان لوگوں کے کیسے فیوچر ڈوبتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے کیونکہ ان کے پیشے جو حلاشری دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ قبرمائز لڑائیاں اور کی ہوتی ہیں وہ اپنی صلح صفائی لے کے نکل جاتے ہیں یہ اکیلے آ جاتے ہیں تو بلکل وہی صورت بنتی دکھائی دے رہی ہے حسن یو دوبارہ سے میں نام لے رہا ہوں کہ نوجوان کی خبر ہے غونہار ریپورٹر ہے مطلب آپ اس کو ڈسمس نہیں کر سکتے اس کی خبر کو اور وہ خبر یہ ہے کہ جنرل فیض بیک آف آپ غور کر لیجئے کہ جنرل فیض نے ایک لفظ نہیں کہا خود یعنی نہ اس نے فوج پر تنقید کی ہے نہ اس نے کسی اور چیز پر تنقید کی یعنی جنرل آصف غفور نے کوئی ایک لفظ نہیں بولا خود دوسروں کو آگے یعنی بالفرض محال یہ خاموش مجاہد خاموش تو خاموش مجاہدوں کا باق تو پھر یہی کہا جاتا تھا کہ جنرل فیض ہے اور اس کی خبر ہے کہ اگر وہ بیک آف ہو گیا تو باقی اب آپ دیکھ لیں اب بھی اگر آپ کسی ٹرانس اور ٹرائپ میں آ کے یہ چاہتے ہیں کہ آپ فوج کو گالم گلوچ کریں اور جھوٹی کہانیاں سنائیں اور جھوٹے الزام لیں تو اس میں آپ بیڑا اپنا گرہ کر رہے ہیں آپ کسی اور کی لڑائی میں استبال ہو رہے ہیں آپ کا اپنا اس ملینہ دینا سرے سے ہائی کچھ نہیں ہر عام پاکستان بھی لاؤنگس بات پر خاتم کرتا ہوں کہ ہر آدمی جو کہ میری طرح کا ایک عام آدمی ہے وہ پاکستان میں رہتا ہے یا باہر رہتا ہے وہ اپنے ملک میں سب سے پہلی چیز جو چاہتا ہے وہ ہے آمن آرڈر چلتا رہے یعنی خانہ جنگی سے بچا رہے آرڈر چلتا رہے آمن رہے یعنی خانہ جنگی وہ واحد چیز ہے جس کے اوپر آمریت کو بھی ترجیح دیتی جاتی ہے خانہ جنگی نہیں آرڈر چلتا رہے کسی بھی صورت میں چلے آرڈر چلتا رہے ہمارے ہاں فوجی حکومتیں آئیں ہیں مارشاللہ آئیں ٹوٹے ہیں لیکن آرڈر چلتے رہے ہیں ایڈمنسٹریٹیو آرڈر چلتے رہے ہیں یہ جو جس پہ نقب لگائی ہے امران خان نے آکر نیا جس پہ امریکی اخبار بھی ظاہر ہے آج بھی اس نے تھوڑے در پہلے امران خان نے اپنے ٹوئٹ میں وہ بنیادی طور پہ اس نے یہی کہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت تو ہے کچھ نہیں اصل میں تو یہ فوج ہے اور یہ ہے جو میرے لوگوں کوٹ فا رہے ہیں جنرل آسمانی کا نام نہیں لیا لیکن اشارہ وہی ہے کہ یہ میرے لوگوں کوٹ فا رہے ہیں یہ ہیں جو جنہوں نے یہ ساری سنسشپ کی ہے یہ ہے جو ظلم کر رہے ہیں اب اس نے لکھا ہے بقیادہ اگر بی ڈی ایم کی حکومت کا ہوئی نہیں یہ تو اصل میں پیچھے وہ ہے نام لیا بغیاد اشارہ وہی ہے جنرل آسمانی تو یہ تو اس طرح کی اب ایک لڑائی ہے اور ظاہر ہے کہ تاریخی طرف دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ فاتح کون ہوگا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہم سائیوں دنیا ہر کو شادر آباد رکھے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کل ملاقات ہوگی اگلے بھی لوگ میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ